آج افتاری میں کچھ چائنیز کھانے کا بڑا دل کر رہا تھا تو سوچھو کیوں نہ آج کیوں میکرونی منا لی جائے تو آج سی چٹ پر میکرونی کی ریسپی اپنوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس کے لیے سب سے پہلے میکرونی یہاں پہ ایلپو کی میکرونی یہاں پہ میں نے بائل کر لیتے پہلے مٹروں کو بائل کر لیا ہے چکن کو بائل کر کے اس طرح سریشے کر لیا تھے اور علو اس طرح سے آپ نے اس فارم میں کٹ کر کے ان کو بھی بائل کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے بند کبی کو بلکل بڑی چھوپ فارم میں کر لینا ہے ان سب چیزوں کا بہلے ہی ریڈی کر لیے سب سے پہلے ہماری ریسپی کی طرف آتے ہیں ریسپی کے لیے ہمیں چاہیے ہی کڑھائی کڑھائی کے اندر ہم نے تھوڑا سائل لینا ہے اور جنجر گارلک پیسٹ جو ہے وہ ون ہاف ٹیبل اسپن اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور ایڈ کرنکے اس کو ہلکا سا ہم نے کرنا ہے فرائے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنے ہیں چکن کریشے زونہ افتاری میں کچھ ڈیفرنٹ آئیٹم ٹرائے کرنے کا دل کرتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ جو چیز ہم پہلے کھا چکے ہیں اس کو روپیڑ نہ کریں تو آپ کچھ ڈیفرنٹ ٹرائے کریں تو یہاں میں میں نے ایڈ کر دیا تھا سال سالٹ اپٹیش کے مطابعی ایڈ کر دیں گے اس کو پہلے ایڈ کرنے کے مقصر یہ ہے کہ چکن کریشے ہم نے اس کے اندر ڈالنے ہیں جب چکن کریشے اس کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ کھڑھائی کے ساتھ نہیں جوڑیں گے اس لئے اس کو پہلے ڈال دیا ہے اس کو ہم ہنچے سے ہم نے ہلکا سا فلائے کریں گے اس کو ایک منہ تک ہم نے صرف کک کرنا ہے تاکہ بہت زیادہ چکن کریشے ہارڈ نہ ہو جائیں سافٹ سافٹ رہیں چکن میں فلیور لانے کے لیے ہم نے ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرش میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور تھوڑی تھوڑی میں اس کے اندر جو ہے وہ ساوسیز ایڈ کروں گے سویا ساوس اور چلی ساوس اس کے اندر ایڈ کروں گی تاکہ چکن کے جو بائٹس میکرونی کے اندر ہماری موہ میں جب جاتے ہیں تو وہ ایک اپنا ہی فلیور چھوڑتے ہیں چلی ساوس اور چلی ساوس اس کے اندر ایڈ کر دیا چلی ساوس اور چلی ساوس اس کے اندر ایڈ کر دیا اس کو ہلکا سا ہم نے کوک کرنا ہے اس طرح سے ہلا دینا ہے تاکہ جو ہے وہ مسائل اس کے اندر مکس ہو جائے اس کے بعد یہ بوائل ہوئے موٹر، آگ پاس کیاپسی کم ہے اور جی کیبیش ہے ان کو اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا تھا ہاں بھی شیمنا مرچ کو سب سے پہلے ڈالیں گے کیونکہ شیمنا مرچ کا تھوڑا سا ہوتا ہے ہاتھ ہوتی ہے اس کو ہلکا سا ہم نے فرائے کرنا ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا تاکہ اس کا ہلکا ہلکا کرسپی بن آئی مگرونی کے اندر اور وہ زیادہ جو ہے وہ ٹیسٹی لگتا ہے اس کو ہلکا سا ہم نے کہلے رہا ہے فرائے چکن کے ریشو بھی مارے ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہمیں ایڈ کرنے والے ہیں یہ ہم پہ بوائل مٹر ٹھیک ہے مٹروں کو پہلے ہی بوائل کر دینا کیونکہ آج کر کے مٹر آرہے ہیں بہت زیادہ ہاتھ ہوتے ہیں اگر آپ ایسی ہی ایڈ کر دیں گے تو وہ فرائے ہوں گی نہیں اور کچھا کچھا پنسہ آئے گا اور وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ایڈ کرنے والی ہوں 3 ٹیبل سپون بلک پیپر کالی مرچ اس کے ساتھ میں نے بہت کچھ مرچ جو ہے وہ ون ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اور نمک جو ہے وہ چونکہ ون ٹیبل سپون پہلے ہی ایڈ کر دیا تھا یہاں پہ میں ون ٹیبل سپون اب میں نے ایڈ کیا ہے این سب چیزوں کا آپ نے اچھے سے کہہ دینا ہے مکس سالٹ جو ہے اور بلک پیپر وغیرہ آپ اپنی کونٹیٹی اور آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں جتنی آپ کی مکرونی ہے اس ساتھ سے ایڈ کرنے والی ہوں سویا سوس اور چلی سوس پہلے ہم نے ایڈ کی تھی تاکہ چکن میں فلیور آئے اب ہم اس مسالے جاتے سب میں مکس کریں گے تاکہ سارے مسالے میں ٹیسٹ آئے یہاں پیجی سب میں نے سرکہ بھی تھوڑا سا ڈال کے دیا ٹوٹو ٹیبل سپون سرکہ صرف آپ نے تھوڑا سا ڈالنا ہے ٹیک ہے یہ پوائل ہوئے جو آلو تھے برکل اس طرح سے کٹ کیا ہوئے ہیں ان کو اپنے ایڈ کر دینا ہے مکس اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں بھنگوں بھی اس ساتھ سے آپ نے کٹ کر لینا ہے اس کو بھی کہتے ہیں اس کے اندر مکس اور تمام گریڈن کو اچھے سکا لینا ہے مکس تاکہ بس آلے جو ہے وہ ان کے اندر بھی اچھے سی مکس ہو جائے اگر آپ چاہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں ہلکا سا فلیور آ رہا ہے تو آپ کیا کریں جگن جس پانی کے اندر بوائل ہوگا یعنی اس کی جو یکنی بندی ہے نا وہ بھی تھوڑا ساف اس کے اندر ایڈ کریں گے تو اس کا بھی ٹیسٹ ایک لگ سائے گا یہ جی ہمارا انگریڈن یہاں پہ آلما سٹری ہو گیا اب جو ہم نے بوائل کی ہوئی مکرونی تھی وہ اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اور یہ میں ایڈ کر کے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوئے پھر اس کو اچھے سامنے ق مکرونی ہوگی ہے تیار اگر آپ سب چیزیں پہلے سے بوائل کر کے اور پھر ریسپی بناتے ہیں تو بہت ہی کم وقت لگتا ہے اور بہت ہی مزے کی ڈیلیشیس سی مکرونی آپ کے پاس جو ہوا ریڈی ہو جاتی ہے افتاری میں اسے زور ٹرائی کر رہی اس ریسپی کو یہاں پیجی مجھے لگا تھا کہ تھوڑا سا اس میں سپائسی بند تھوڑا کم تھا تو میں نے کالی مرچ جو ہے وہ ون ڈیبل سپون مزید ایڈ کر دی تھی یہ جو ہماری چٹ پر مکرونی ہوگی ہے تیار ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبکرائب کر دیں